ٹیلویجن پروگرام میں بھی ایک چینل پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو مراصلہ تھا اس کے بارے میں قومی سلامتی کی میٹنگ میں کیا ہوا تھا اس کا ذکر کیا اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان کے خیال میں کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم اپنا نکتہ نظر یعنی طریقہ انصاف کا نکتہ نظر بھی قوم کے سامنے ایک نفعہ دوبارہ دوبارہ آئیں اور انہوں نے جو بھی باتیں کل کی ہیں اس کے بارے میں ہمارے کیا خیالات ہیں وہ بھی ہم قوم تک پہنچائیں پہلی بات تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ دوبارہ یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر کے پلاتفارم سے کرنے کی ضرورت کیا تھی خود ہی ڈی جی آئی ایس پی آر صحیح کہتے ہیں کہ فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھیں اور سیاسی پارٹیوں سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ فوج کو نہ سیاست کے اندر داخل کریں فلکہ ٹھیک بات ہے اب یہ موڈڈ حکومت مداخلہ سے آئی ہے سازش سے آئی ہے یہ نہیں آئی ہے یہ سیاسی پارٹیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے دیں پھر کیونکہ انہوں نے بات کی ہے تو اس لیے اب جواب دینا ضروری بنتا ہے دیکھیں اس میٹنگ کے اندر جب یہ پہلی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر میں بھی موجود تھا شیریمداری بھی موجود تھی اور دائر ہے وزیراعظم عمران خان چیئر کر رہے تھے مسلح فاج کے وہاں پہ لیڈرشپ تمام موجود تھی اور دوسرے کابینہ کے منسٹرز تھے تو اس میٹنگ کے اندر جس وقت وہ مراصلہ دیکھا جا رہا تھا اور اس کو ہم پڑھ رہے تھے اور میں تھوڑا سا دورا بھی دوں گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا تو ایک فوجی جو اسکری لیڈرشپ میں سے ایک صاحب نے ہی یہ بات کی تھی وہ انہیں نے کہا تھا دیکھیں ہمیں جو ہے حقائق کو میں مجھے ابھی بتایا گیا کہ پریس کونس نہیں تھی صرف انٹیویو انہوں نے یہ کہا اور بالکل درست کہا کہ حقائق کو اور رائے کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے اور پھر انہوں نے پڑھ کے دو تین اس کے اندر سے سیٹیند بھی پڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو حقائق میں سے نظر آتا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر رائے نظر آتی ہے کیا وہاں پر حقائق لکھے ہوئے تھے وہاں پر حقائق یہ لکھے ہوئے تھے کہ ایک سیدھی سیدھی دھمکی جی جاری تھی پاکستان کو کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک جو اس وقت تک پیش بھی نہیں ہوئی تھی یہ اس سے پہلے کی بات ہے یاد دل آدنوں کو وہ اگر ناکام ہو گئی یعنی عمران خان وزیراعظم کے عوضے پر فائز رہے تو پاکستان تنہائی کا شکار ہوگا اور پاکستان کے لیے مشکلات ہوگی اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا سیدھی سیدھی دھمکی جو ہم چاہتے ہیں وہ کرو گے اچھے بچے بن جاؤ گے تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا اور اگر خودداری کی بات کرو گے اگر حقیقی آدادی کی بات کرو گے تو تمہارے لیے مشکلات پیدا کی جائے گی یہ تھی حقائق جو اس مراسلے کے اندر موجود ہے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کے جو آہ میٹنگ کے بعد پریس ریلیز جاری ہوئی اس کے اندر لکھی بھی ہے واضح بیرونی مداخلت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے یہ کہا گیا ہے یہ تو حق یہ تو ایک وہ سچ ہے کہ جس کے اوپر کوئی دو رائے ہے نہیں کیا ایک سازش ہوئی جیسا کہ ہمارا ماننا ہے کہ اس سے پہلے کہ اگر آپ اقدامات اٹھا کر دیکھیں گے اور ان کا تانہ بانہ آپ جوڑیں گے تو وہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری کڑی ملتی ہے کس طریقے سے غیر ملکی سفیر جو ہے یا ان کے سفارت خانہ جو ہے وہ ان لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اسی طور پر جو بعد میں آہ پارٹی سے کی وفاداری تبدیل کرتے ہیں اور پارٹی سے دور چلے جاتے ہیں آہ کس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے اور وہ پیسہ پر بھایا جا رہا ہے لوگوں کے ضمیر قریدنے کے لیے اور مختلف اس قسم کے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں یا آپ کے خیال میں یہ بیرونی مداخلت یہ دھمکی جو تھی یہ دھمکی کسی بڑی سازش کا حصہ نہیں تھی اس کا جواب اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر نہیں ہے بالکل یہ درست بات ہے اور یہاں تک بھی درست کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پلی آر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ عسکری قیادت میں سے نمائندوں نے یہ باقی میں یہ کہا تھا کہ ان کے خیال میں آہ ان کو شوائد نہیں نظر آ رہے آہ کسی بھی سازش کے جو سبلین قیادت توہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی ان میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ یہاں پر سازش نظر آ رہی ہے یہ ایک رائے تھی اب عمران خان جو ہیں وہ تو قانون پر عمل کرنے والے انسان ہیں آئین کو ماننے والے انسان ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے تو یہ نہیں آرڈر جاری کر دیا کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ سازش ہے اس پر سب مان جو سازش ہے اور پوراً جو ہے لوگوں کو سزائن دینی شروع کر دوں انہوں نے کیا کیا کابینان میں لے کر آئے فیصلہ کیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن بنایا ہے خیر اس کے بعد وہ حکومتی ایک دن کے بعد چلی گئی تھی وہ نہیں من سکا اور ابھی بھی اپیل یہی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے گی جس کی اوپن ہیرنگ سارا پاکستان دیکھے کہ اس میں کون آ کر کیا بات کر رہا ہے وہاں پر کیا شوائد سامنے رکھے جا رہے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جائے کہ یہ واقعی میں سازش تھی اگر سازش تھی تو اس کے اندر کون کون ملبس تھا اور یہ تمام حقائق کون کے سامنے آئے ہیں